السلام علیکم میں ہوں بلال امشہ ڈیفینس ٹریکٹر کے ساتھ بارتی تیارے تاجیز کے نئی ورجن ایمکے ٹو کی تیاری میں تیزی لانے کے لیے پورام شروع کر دیئے گئے ہیں اور پوری دنیا میں تاجیز ایمکے ٹو کے لیے وینڈرز چلاش کیے جا رہے ہیں اس تیارے کی بنیادی خصوص یہ یہ ہے کہ ابھی تک اس کا فیصلہ ہی نہیں ہو سکا کہ اس کے ڈیزائن اور اس کے اندر جو نظامات لگنے ہیں وہ کیا ہونے ہیں لیکن بارتی فضائیہ کے جو ترجمان اور بارتی فضائیہ کے جو سربراہ ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بہت تیزی سے ان تیاروں کی تیاری جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے بارتی فضائیہ نے سویڈش گریپن تیاروں کی خلیداری کو ہمیشہ ہی مسترد کیا ہے لیکن تاجیز ایمکے ٹو کی جو مشابت ہے وہ مکمل دور پر گریپن تیارے سے ہے اور اس میں زیادہ تر جو ہے وہ علاہ روس اور فرانس سے منگوا کر لگایا جا رہے ہیں حالانکہ انڈیا نے میک انڈیا کا دعویٰ کیا رکھا ہے لیکن کئی دہائیوں سے بارت تیارہ سازی میں روس برطانیہ فرانس اور امریکہ سے آسان ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی سولت حاصل کر رہا ہے لیکن بارتی ابھی تک اس قابل نہیں ہو سکے وہ غیر ملکی امداد کے بغیر جو ہیں وہ کی تیارہ تیار کر سکے اور اس میں ان کو مکمل دور پر ناکامی کا سامنا ہے بلکہ ملکی دور پر فاضل پردہ جا تو سسٹم کی تیاری بھی ممکن نہیں ہو سکی ہو جاتا جو آپ گریڈیشنز یا سسٹم بنائے یا لگائے جا رہے ہیں وہ روس فرانس وغیرہ سے ہی امپورٹ کیے جا رہے ہیں جہاں اسرائیل اس سنسلے میں ان کی مدد کر رہا ہے فضائیہ کو جو بارتی فضائیہ ہے اس کو اس وقت فوری دور پر نئی فور پائنٹ فائیو جنیشن کے تیاری کی دوت ہے پاکستان اور چائنہ دونوں نے فور پائنٹ فائیو جنیشن کے تیاری آسل کر لی ہیں چین تو خیر بہت آگے چلا گیا فف سے اب سکس جنیشن کے تیاروں کی طرف جا رہا ہے جبکہ انڈین ایر فورس جو ہے وہ کسی بھی صورت چین کی جو کپابلٹی ہے اس کے مقابل نہیں آ سکتا بارتی فضائیہ روس سے تیاری نہیں خرید رہی لیکن تاجیز ایمکی ٹو کے لیے پینتیس فیصد بورز روس سے آ رہے ہیں جبکہ فرانس کی کمپنیوں کی تکنیکی سورتوں کے علاوہ تقریباً بیس سے پچیس فیصد جو پورزہ جات ہیں وہ بھی فرانس سے آ رہے ہیں جبکہ حقیقتاً اس تیارے کو میک انڈیا نہیں کہا جا سکتا کیونکہ یہ صرف دس سے پندرہ فیصد پورزہ جات جو ہیں وہ بارتی کمپنییں تیار کر رہی ہیں اور وہ بھی زیادہ تر کمپنییں جو ہیں وہ انٹرنیشنل جو ہے تعلق یا ٹیکنالوجی پر بیس کرتی ہیں حتیٰ کہ اس تیارے میں تمام مزائل بام اور دیگر جو آلات ہیں وہ روس و فرانس سے مگوائے جا رہے ہیں تاکہ اس کو جلدی سے جلدی بنایا جا سکے لیکن اس کے باوجود بھی ابھی یہ جو فور پنچ فائیو جنیشنل کا خواب ہے وہ پورا نہیں ہو پا رہا کیونکہ تاجیز ایمکے ٹو کی تیاری کے جو شیڈول ہے وہ آلیڈی ڈیلے ہوتا جا رہا ہے اور دوزار پچیس تک اس تیاروں کو آپریشن کرنے کی تمام جو کوششیں ہیں وہ ناکام ہوتی نظر آ رہی ہیں کیونکہ ابھی تک تاجیز ایمکے ٹو کی ٹریس پرواز ہی شیڈول کے مطابق نہیں ہو سکی اور ابھی تک چھے مہینے سے یہ تاخیر کا شکار ہے اگر یہ اس طرح ہی تاخیر چلتی رہی تو آہندہ چند سالوں میں یہ پروجیکٹ اسی طرح ہی ناکام ہوتا نظر آ رہا ہے جس طرح تاجیز ایمکے ون اے کا جو سسٹم ہے وہ ناکام ہوتا ہے ایمکے ایمکے ون اے کا جو سسٹم ہے وہ ناکام ہوتا ہے موسیقی